اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے حسام شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹریکر ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ چیزوں کے ایسے پرپرزز جو آپ پہلے نہیں جانتے ہوگے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیے ویورز شروع کرتے ہیں نمبر ون ٹائنی پاکٹ ان جینز اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد سکے رکھنا یا پھر چابی رکھنا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے اس کا اصل مقصد اٹھارمی صدی سے شروع ہوتا ہے جبکہ دنیا میں زیادہ تر جینز کاؤب وائز ہی پہندا کرتے تھے اور جینز کو ڈیزائن ہی کاؤب وائز کو مائنڈ میں رکھ کر کیا جاتا تھا اٹھارمی صدی میں دراصل کاؤب وائز کے پاس ایک چھوٹی سی گھڑی ہوتی تھی لہٰذا اس پاکٹ کو ایجاد کیا گیا تاکہ وہ اس گھڑی کو اس میں رکھ سکیں لیکن لوگ آج کل اس میں چھوٹی چابی یا سکے رکھتے ہیں جو ہمارے خیال کے مطابق غلط نہیں ہے کیونکہ اس کا اصل مقصد چھوٹی چیز کو محفوظ کرنا ہی تھا نمبر ٹو فرنٹ پاکٹ ان جیکٹس فرنڈز کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈریس کوٹ اور جیکٹس میں بھی سامنے کی جانب ایک پاکٹ ہوتی ہے جس کو عام طور پر لوگ ایک خوبصورت سا مال لگا کر فیشن کے لیے استعمال کرتی ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا اگر نہیں تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں انیسویں صدی میں ان پاکٹس کو ٹکٹ پاکٹس بھی کہا جاتا تھا لوگ ان کا استعمال ٹکٹس رکھنے کے لیے کرتے تھے تاکہ چیکر کے آنے پر بہ آسانی ٹکٹ نکال کر دکھائی جاسکے نمبر تھری کی بورڈ بمس دوستو کی بورڈ میں اتنے زیادہ بٹن ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہوگا کہ کس بٹن کا کیا مقصد ہے ہر کی بورڈ کے دو بٹن ایف اور جے پر ایکسٹر بمپ یعنی ابھار سا ہوتا ہے وہ کس لیے ہے کیا یہ منفیکچرنگ فارٹ ہے جو آج تک ہر کی بورڈ میں دھورایا جاتا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے اس بمپ کا مقصد صرف اور صرف بلائنڈ لوگوں کے لیے ہے یا یوزرز کی آسانی کے لیے ہے تاکہ انسان کی بورڈ کو دیکھے بغیر ہی کی بورڈ پر اپنی انگلیوں کو بہ آسانی پوزیشن کر سکے نمبر فور دوستو ہر قسم کے سنگ یا واش بیسن میں آپ دو ہولز دیکھتے ہوگے جی ہاں دوستو ایک مین ہول جہاں سے پانی ڈین پائپ سے باہر نکلتا ہے اور دوسرا ایک بہت ہی چوٹا سا سنگ کے اوپر والے حصے میں موجود ہوتا ہے اس ہول کا مقصد صرف اور صرف ایکسٹر پانی کو ڈین پائپ میں ڈالنا ہے اگر کوئی انسان گلتی سے نل اوپن کر کے اسے بھول جائے اور بیسن میں پانی کسی وجہ سے بھر جائے تو پانی گھر میں یا فرش پر گرنے سے بچانے کے لیے یہ ہول بنایا جاتا ہے اس ہول سے سارا پانی بہ آسانی ڈین پائپ میں چلا جائے گا جس سے فرش پر پانی نہیں گرے گا نمبر فائیو ہولز ان ائرپورڈز فرنڈز آپ نے ہینڈ فری اور آئی پورڈز پر بنے یہ دو عجیب ہولز تو لازمی دیکھتے ہوں گے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شاید ڈیزائن کو بہتر بنانے اور خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے بنائی جاتے ہیں یا پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مائک ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے یہ دراصل ساؤنڈ کوالیٹی کو بہتر بنانے کے لیے بنائی جاتے ہیں تمام ہینڈ فری وائبریشن پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے کانوں پر پریشر پڑتا ہے آئی فون کی ڈیزائنرز نے ان ہولز کو مطارف کروایا ان میں سے دراصل ہوا سرکولیٹ ہوتی ہے جو کہ پریشر کو ایک جگہ اکھٹھا نہیں ہونے دی اور ہمیں اپنے کانوں پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا دوستو آپ نے ریگولر کول ڈرنگ تو پی ہوگی اور آپ نے لازمی نوٹ کیا ہوگا کہ نوے فیصد سے زائد کمپنی کی ریگولر بوٹلز کی نیک کافی لمبی ہوتی ہے بہت کم کول ڈرنگ بوٹلز ایسی ہوتی ہیں جن کی نیک لمبی نہیں ہوتی دوستو یہ صرف اور صرف سوفٹ ڈرنگ کو تھنڈا رکھنے کے لیے ہے کیونکہ اگر یہ نیک لمبی نہیں ہوگی تو ہمیں بوٹلز کو نیچے سے پکڑنا پڑے گا جس کی وجہ سے انسان کے ہاتھوں کی حرارت بوٹلز کو جلدی گرم کر سکتی ہے نوبر سیون ہولز انپون دوستو کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کچن میں جتنے بھی ہینڈل والے برطن ہوتے ہیں ان میں ہولز ضرور ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچن میں موجود سٹینڈ کے ساتھ لٹکایا جا سکے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کھانا بناتے وقت اس میں چمچ ٹکایا جا سکے ورنہ اکثر خواتین کو چمچ رکھنے کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کہاں رکھے اور وہ شیلف پر رکھ دیتی ہیں جس سے شیلف گندہ ہو جاتا ہے دوستو آپ نے ہر تالے کے نیچے ایک یا ایک سے زیادہ چھوٹا سراغ ضرور دیکھا ہوگا کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ دراصل ماسٹر کاپی ہے اور اس کے ذریعے آپ چابی گم ہونے کی صورت میں تالہ کھول سکتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے اس کے دراصل دو مختلف مقاصد ہوتے ہیں پہلا تو یہ کہ یہ تالے میں الیکٹرو سٹیٹک کرنٹ پیدا نہیں ہونے دیتا جس سے تالے کو زنگ لگنے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے تالے میں تیل ڈال سکتے ہیں تاکہ تالے کو آسانی سے کھولا جا سکے نمبر نائن لوب آن دی بیک آف دی شرٹ آپ نے اکثر شرٹ کے پیچھے یہ حق بنا ہوا دیکھا ہوگا جسے دراصل شرٹ لوب یا پھر لوکر لوب بھی کہا جاتا ہے ہم میں سے تقریباً اسی فیصد لوگ اس بارے میں جانتے ہی نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے دراصل یہ لوک اس لیے بنائے جاتی ہیں کہ آپ شرٹ کو ہینگر میں یا پھر دوسرے لفظوں میں کسی بھی حق میں بہ آسانی لٹکا سکیں تو ویورز یہ تھے چیزوں کے کچھ مقاصد جو بہت ہی یوسفل ہیں ان کو جان کر آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ